قومِ لوت وہ قوم ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی شروعات کی تھی قومِ لوت کی طرف شیطان نے ایک عورت کو بیجا تھا اور وہ عورت کون تھی اور اس کو کس کام کے لیے بیجا گیا تھا اس عورت نے ایسا کیا کام کیا تھا جس کی وجہ سے قومِ لوت کی عورتیں میں ایک گناہ میں مقتلا ہو گئی لکیس کون تھی اس کا شیطان کے ساتھ کیا رشتہ تھا اور اس نے قومِ لوت کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آر تک ضرور دیکھیں شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے اس کے بعد بے حد و حساب درود و سلام محبوبِ پروردگار سرورِ کائنات احمدِ مجتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی عالبت شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دوکھے اور فریم میں مقتلع کرتا رہتا ہے اور انہیں ورگلاتا ہے قرآن و حدیث کے بطالے سے پتا چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک محلوق نہیں ہے بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کے بے شمار اولادے ہیں قرآن و جید میں شیطانی ذریعت کا ذکر ملتا ہے جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں معاون اور مددگار ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادے ہیں جن میں ولہان نماز اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیں ایسا کرنے سے روکتا ہے مسکور لوگوں میں افوا کلاتا ہے واسم گھر والوں میں لڑائیاں لگواتا ہے جگڑا گراتا ہے گھرہ گانے بجانے کے گناہوں کو عام کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مسلمان اپنا ایمان تباہ گر ویٹھیں اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے اور اسی طرح شیطان کے بہت سے بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں میں مقرر ہیں شیطان کی ان اولادوں اور ذریعت میں ایک نام لکیس کا ہے لکیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک ہاس ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لود کی طرف بیجا تھا قوم لود دراصل تریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں عباد تھے یہاں سر سب شہدہ عبادیاں تھی جن میں صدوم اور امورہ کے نام سے دو علاقے عباد تھے ابلیس نے اہل صدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں ان صدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں مردوں میں شہوت کرنا چکھایا اور لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے آدھی بن گئے اور وہ روزانہ بدفیلی کرنے لگے یہاں تاک کہ اگر کوئی مسافر صدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ ان مسافر مردوں کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس گمراہے کے گھڑے میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگیں اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہی اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے جونک چراہوں پر کیا جاتا تھا ان کی ہر محفل میں مردوں کے ساتھ رکس اور ان کے ساتھ عیاشی کرنا ان کا دستور بان چکا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوت علیہ السلام کو بیجا جنہوں نے اہلِ صدون کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا کہ کیا تم لوگ وہ بے اہیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کی تم مردوں کے پاس جا کر اپنی ہواہش کوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو تم لوگ حد سے گزر چکے ہو لیکن قومِ لوت پر اس واضح نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ حضرت لوت علیہ السلام کے حلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ لکھنے معلوم ہے اس قوم سے متعلق جس کی طرف حضرت لوت علیہ السلام کو بیجا گیا تھا وزیر لکھتے ہیں کہ یہ لوگ صرف بے ہیائی اور بد کردار اور بد احلاق ہی نہ تھے بلکہ احلاقی پستی میں اس حد تک گر گئے تھے کہ انہیں اپنے درمیان نیک لوگوں کو رکھنا بھی ہوا رہا نہ تھا وہ بدی میں یہاں تک گرک ہو چکے تھے کہ اچھے اور پاکیزہ لوگوں اپنے اندر رکھنا بھی پساند نہیں کرتے تھے اسی بنا پر جس قوم کی اجتماعی زندگی میں پاکیزکی کا انصر ختم ہو جائے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے جیسے ایک ٹوکری کے اندر گلے ہوئے پھلوں میں جب تک دو سے چار تازہ پھال رہتے ہیں تو ٹوکری پڑی رہتی ہے جیسے ہی اس میں سے اچھے پھال نکل جاتے ہیں تو ساری کی ساری ٹوکری پھینک دی جاتی ہے اہلِ صدوم کا مردو سے زنا کرنا اور بات فیلی صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا بلکہ اس عمل سے وہ اللہ تعالیٰ کے بنایا ہوئے ہاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افضائش نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا بہرحال جب قوم لوت کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قروت کرنا اور ان سے اپنی ہوائش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لئے یہ ایک سنہرہ موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے لہٰذا شیطان نے اپنی بیٹی جس کا نام لکیس تھا اسے اہلِ صدور کی طرف بیجا لکیس شیطان اور جنات میں سے سب سے زیادہ حسین و جمید اور خوبصورت تھی ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل احتیار کرے اور قوم لوت کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے لہذا لکیس ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی میں تباہ و برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفیلی کرتا ہے لہذا میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رائے گا چلا جائے گا یہ سن کر قوم لوت کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بلا اور کوسنے لگیں لکیس نے ان عورتوں سے کہا ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گے جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں ہم اپنی ہوائشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں اس پر ان عورتوں نے لکیس سے پوچھا کہ وہ کیسے لہذا لکیس قوم لوت کی ایک خوبصورت اور رئیس عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفیلی کی اور ان عورتوں کو عورتوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا لہذا وہ عورت صدوم اور عمورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کا کہا اور یوں عورتوں عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کے طریقے کا آغاز ہوا جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت پوری کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفیلی سے منع نہیں کیا وہ ہدھ بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے آہرکار جب قوم لوت کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب نازل کر دیا جس سے ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے صدوم اور امورہ کی پانچ بسنیاں بلکل تو بہو برباد ہو گئی صدوم اور امورہ اور ان علاقوں میں ہونے والے ان ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے جس میں ان علاقوں یعنی صدوم اور امورہ کو سن سٹی کہا گیا ہے اس کے علاوہ قدیم یونانی رکارڈ میں بھی صدوم کے گناہ گار شہر کا ذکر ملتا ہے جس کے مطابق صدوم اور امورہ طریح انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی یعنی ہوم سیکچوالٹی کا آگاز ہوا تھا اور ابلیس کی بیٹی لکیس نے بعد میں اس گناونے گناہ میں اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا جسے جدید دور میں لیزبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے صدوم اور امورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر یونان چین افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتی چلی گئے دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی جو ترقی آفتہ ممالک میں بھی بحث کا موضوع بنا اور اس گناونے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے بھی مطالبے کیے گئے دراصل اللہ تعالی نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں یہ نر اور مادہ جوڑے نسل کی بقاہ کھلیے ہیں ان کا آپس میں جنسی ملاب قدرت کے قانون کے این مطابق ہے انسانی قانون کسی حال میں بھی قانونِ الٰہی بدل نہیں سکتا اور قوانینِ الٰہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا آج اس جرم کے حامی ان جنس پرستوں کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور دادے تحسین حاصل کر رہے ہیں لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوت علیہ السلام کی قوم نے اسی طرح خوشی منائی اور وہ بے ہیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نشط و نبوت کر دی گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ان تمام برے عمال سے بچنے کی تفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے بنا معاف فرمائے اور ہمیں نیک عمال کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین محترم ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرتے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ